شاہد بھٹی صاحب لیکن شاہد بھٹی صاحب اس ساری چیز کے اندر آبیسٹی نو مئی ایک سٹکنگ پوائنٹ ہے اور میرے خیال میں آپ دونوں کم اس کے ایک بات کے اوپر تو اگری کرتے ہیں کہ نو مئی کو اتنے آرام سے ادارہ نہیں بھولائے گا تو جب یہ یاد داشت کے اندر یہ نو مئی رہے گا تو اس کے بعد کیا یہ ایکول ٹو فرکشن نہیں ہے دوبارہ پاکستان طریقہ انصاف اور اسٹرلوشمنٹ کے درمیان دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی انہونی نہ ہو جائے کوئی انہونی نہ ہو جائے مجھے عمران خان صاحب جیل میں ہی نظر آتے ہیں اگلے سال دو سال تین سال اچھا اس میں سال بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں دوسری بات ہے اگر کوئی انہونی نہ ہو جائے یعنی کوئی بلہ بہت نہ چل جائے جس طرح بھٹو صاحب کا کوئی الیکشن چلا تھا اگر اس طرح نہ چل جائے اور تو مجھے نہیں لگتا کہ طریقہ انصاف اتنی میجارٹی کے ساتھ آئے گی کہ وہ حکومت بنا پائے گی اچھا یہی بہت ہے کہ کے پی میں اگر ان کی حکومت ہو اور قومی اسمبلی میں ایک اچھے سائز میں نمبر ٹو پہ یا نمبر ایسے نمبروں پہلے تین میں سے آئیں اس طرح کی پوزیشن ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی ہو جائے بلہ چل جائے ووٹر نکل آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے بوٹر نہ نکلے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں تیسری بات آپ نے کی کہ نو مائی اور تلقات مجھے میں ہمیشہ میں تو اس حق میں ہوں پہلے دن سے اس حق میں ہوں کہ نو مائی کے کسی جو ملوث ہے اس کسی آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی آدمی کو کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑنا چاہیے جو نو مائی میں ملوث ہے اسے سزا نہ ملے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کی پوری جماعت نے نو مائی نہیں کیا پاکستان طریقہ انصاف کی پوری جماعت اس میں ملوث نہیں تھی وہ دو پونے دو کروڑ ووٹر ہیں ان کے ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور جو بری ہو جاتا ہے عدالتوں سے اسے حق ہے سیاست کا اور آخری بات سن لیجئے کہ اگر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ طریقہ انصاف لیڈ لیتی ہے اور وہ الیکشن جیت جاتی ہے اور کوئی وقت آ جاتا ہے تو طریقہ انصاف اور عمران خان ایک منٹ نہیں لگائیں گے دوبارہ بیٹھنے کے ساتھ یا کسی قسم کا کوئی آگے ایسا ورکنگ ریلیشنشپ پر پرابلم نہیں ہوگا غریدہ آپ بھی یہ بات ایکشپٹ کریں گی کہ پاکستان طریقہ انصاف بطور مجہوئی ایک جماعت کم از کم رسپونسبل نہیں ہے نو مائی کے لیے جو چند افراد جنہیں گرستار کیا گیا فوجی عدالتوں میں جن کے کیسز چل سکتے ہیں وہ رسپونسبل ضرور ہیں پلانرز اس کے اور ہوں گے لیکن مجموعی طور پر پوری جماعت کو کٹھرے میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا آپ اگری کریں گی میرا ذرا ڈیفرنٹ پوائنٹ اف یو ہے پوری جماعت سے مراد اگر ہم یہ لیتے ہیں کہ بڑے بڑے تمام مرکزی لیڈرز تو اس میں تمام کے تمام بیٹھ ایکسپشن اف اف ویڈی فیو آپ کو اس کی پوری پلاننگ میں ایگزیکیوشن میں ہر طرح کے پروسس میں آپ کو ملوث نظر آتے ہیں تو بڑے ایکسپشن اف تا فیو تو ہم بات کر سکتے ہیں لیکن ادربائیس پوری کی پوری جماعت ہمیں نو مئی میں ملوث نظر آتی ہے انکلوڈنگ ورکر لیول تک کیونکہ جو بیانیاں بنایا جا رہا تھا اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا تو نو مئی ایک دم نہیں ہوا تھا اس کی پرورش ہو رہی تھی پچھلے سال ڈیڑھ سال سے میر جعفر کا بیانیاں میر صادق کا بیانیاں اوے تم غدار ہو اوے تم نے بیچ دیا زمیر اپنا اوے تم چوروں کے ساتھ مل گئے تو ایک نفرت کی لہر جنریٹ کی جا رہی تھی ریاستی اداروں کے خلاف اسٹابلشمنٹ کے خلاف فوج کے خلاف تو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے شفقت محمود صاحب تھے بڑی نفیس شخصیت تھے علی محمد خان صاحب بڑی نفیس شخصیت تھے یہ وہ چاند ایک اکا دکا لوگ تھے جنہوں نے سینٹی ڈالنے کی کوشش کی ذہنوں میں کہ نہیں جی آپ یہ حرکت نہ کریں لیکن اس کے باوجود جتنے بھی سب لوگ تھے وہ ایک کیا کہتے ہیں اپنے تکبر کی ہوا میں کہ نہیں جی اسی تھی بڑے ڈاڑے بدماش بڑھ گئے اسی تھی گجر بڑھ گیا تو وہ اس ہوا میں تھے سارے اور چڑھ گئے کراچی سیلے کے خیبر تو کر آپ دیکھیں کہ تمام ملٹری انسٹالیشنز کسی جگہ پر بھی سبل جگہوں پہ حملے نہیں کیے گا ملٹری انسٹالیشنز یہ سب حقائق ہمیں معلوم ہے کہ اس سے پیچھے کیا ایک بڑی سکیم تھی بہاوت کی فوج کے اندر اور دیفنیٹلی نومائی اور سائفر میرا نزدی ہے کہ یہ دو بہت اہم کیسیز ہیں اور ان میں گلو خلاصی نہ تو ہونی چاہیے اور نہ ہی ملے گی نہ ہی ہوگی